بسم اللہ الرحمن الرحیم لگ نہیں رہ پا رہے تھے لیکن پھر بھی الگ ہو گئے اس کی داستان کیا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر ہم بات کریں گے لطا جی کی محبت پاک بھارت جنگ کی نظر بھارت میں دھمکایا گیا دھمکیاں دی گئیں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو آج تک ہم لوگ جو ہیں نا جان سکے ہم لوگ کو نا معلوم ہو سکا اور وہ لطا جی جو ہزاروں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھیں وہ اپنے دل میں بے پناہ راز بے پناہ تکلیف بے پناہ دکھ اور محبت لے کر اس دنیا سے چلے گئی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آپ میں سے مجھ میں سے ہر شخص جو ہے وہ لطا جی کو بہت ساتھ پسند کرتا ہے اور ان کی زندگی کو جاننے کے لیے ہمیشہ بھی چینڈ رہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ نے ان کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں لطا منگیشکر کی ایک پاکستانی سے لا زوال م محبت ایسی محبت کہ اس کے بعد انہوں نے آج تک شادی نہ کی لیکن پھر ان کے ساتھ ان کی شادی یوں نہ ہو سکی استاد سلامت علی خان ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ہمرا جو ہیں وہ لطا جی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے لطا جی بہت کچھ تھی اور جب ان کے گھر جا کے ٹھہرتے تھے تو وہ ان کے لیے خود کھانا بناتی تھی جتنی بھی ان کے اپائنمنٹس ہوتی تھی مٹنگز ہوتی تھی جتنی ریکارڈنگز ہوتی تھی سب کینسل کر دیتی تھی اور وہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتی تھی اسی دوران استاد سلامت علی خان کہتے ہیں کہ میرے گھر سے ایک ٹیلی گرام محصول ہوا جس میں یہ خبر تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے لطا نے مجھے مبارک بات دی لیکن اسی لمحے انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ جسے وہ اپنا سمجھ رہی ہیں دراصل وہ کسی اور کا ہے یہ الفاظ ہیں جو گائیکی کے مشہور جو کلاسیکل سنگر ہیں اور سوروں کی ملکہ لطا منگیشکر کے محبوب استاد سلامت علی خان کے جو انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے کہے پاکستانی گلوکار سے لا زوال محبت کی جو داستان ہے وہ میں آج آپ کو سنانے لگی ہوں یہ ایسی داستان ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ ہیر رانجا کی داستان سن رہے ہیں ایک خوبصورت داستان جسے آپ جب سنیں گے تو آپ کی رونگتے کھڑی ہو جائیں گے آپ کا دل جو ہے اندر تک ٹوٹ جائے گا کہ اتنی محبت کرنے کے باوجود جو ہے جب کسی کو اس کی محبت نہیں ملتی اس کے بعد بھی لطا نے لطا جی نے جو اپنا نام کمایا جتنی محنت کی لیکن انہیں شادی نہیں کی یہ بات پروف کرتی ہے کہ وہ جو ہے استاد سلامت علی خان سے بے پناہ محبت کرتی تھی اچھا چی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسی کی دہائی تک بھارتی فیلم انڈسٹری پر حکومت کرنے والی لطا نے زندگی میں صرف ایک ہی بار محبت کی اور اتنی محبت کی کہ جن سے محبت کی انہیں خود ہی شادی کی جو ہے وہ پیش کش کر دی لیکن ہر لا زوال محبت کی داستان کی طرح اس محبت کا مقدر بھی صرف اور صرف جدائی ہی تھا کیونکہ ان کے محبوب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے تھا آپ سب کو بتائیں کہ لطا جب پیدا ہوتی ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کا کوئی مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کہ الگ الگ ہے سرحدیں ہیں لیکن جب ان کو محبت ہوتی ہے اس ٹیم تک جو سلامت علی خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے ہو چکے ہوتے ہیں اور لطا جی جو ہے وہ انڈیا میں رہ رہی ہوتی ہیں اچھا جی خواہش کے باوجود آخر ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی اس کی کیا وجاتی لطا اور سلامت علی خان کی محبت نائنٹین ففٹی میں جو ہے شروع ہوتی ہے لطا جی فلمی گیت کہتی تھی جبکہ سلامت علی خان کلاسیکل جو میوزک کے شہنشاہ جو ہے وہ ماننے چاہتے تھے دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ہی اونچا بہت ہی خوبصورت مقام جو ہے رکھتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے علاوہ شادی کے خواہش مند بھی تھے لیکن دونوں جو ہیں وہ شادی کر نہیں سکے پاکستان اور بھارت میں جنگ بھی ہو سکتی تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹیم پارٹیشن ہوئی تھی جب پارٹیشن ہوئی اور ان کی محبت تو پارٹیشن کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ان کی محبت جو ہے وہ 1950 میں شروع ہوئی پارٹیشن پہلے ہو چکی تھی تو ان کو کیا ڈر تھا ان کے دلوں میں کیا ایسی بے چانی تھی اس ساتھ سلامت علی خان کو جب پیشکش کرتی ہیں لطا جی کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جو انہیں ہندو سماج میں لطا جی کو ایک دیوی مانا جاتا ہے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہندو جو ہیں وہ لطا منگیشکر کو اتار سمجھتے ہیں اس لئے لطا سے میری شادی ہونا جو ہے وہ کہتے ہیں آسان معاملہ بلکل بھی نہیں تھا اس وقت مجھے یوں لگا کہ اگر میں نے لطا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لطا کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے ہمیں مار دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ایک دم اس وقت تو پارٹیشن ہوئی تھی کچھ سال ہی ہوئے تھے تو کوئی جنگ ہو سکتی تھی اس معاملے کو لے کر اور ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے ماں بین مسائل بھی تھے اور یہ دونوں ممالک اس وقت آپ کو بتا ہے کہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے اچھا چی پھر بھارت میں بھی دھمکایا گیا بھارت میں موسیقاروں کے پروگرام منعقد کرنے والے ایک بادل چودری ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ لطا جی نے سلامت علی خان سے یہاں تک کہا کہ آپ چھے مہینے پاکستان میں اپنی بیوی کے ساتھ رہیں اور چھے مہینے ممبئی میں میرے ساتھ رہیں وہ سارا دن استاذ سلامت کا سنگیل سنتی رہتی تھی اور فلمی میوزک سے ان کا دل اٹھ گیا تا وہ بہت محبت کرتی تھی محبت کی ان کی جو مثال ہے میں وہی تو کہتی ہوں کہ اگر ان کے بارے میں ہم زیادہ جاننا شروع کر دیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا انہوں نے شادی نہیں کی اس سے تو پروف ہوتا ہے کہ وہ جس سے اتنی محبت کرتی تھی ساری زندگی جو ہے اس کے نام پہ گزار دی ساری زندگی ان کے لئے گزار دی اور انہوں نے ان کے علاوہ کسی کو اپنی محبت دینے کا تصور نہیں کیا ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبوب جو ہے سمجھنے کے لیے یا سوچنے کے لیے انہوں نے وقت ہی نہیں نکالا اچھا جی سلامت علی خان صاحب نے لطا سے شادی نہ کرنے کی وجہات بیان کی تھی انہوں نے کہا کہ 1953 میں جب وہ بھارت کے دورے پہ جاتے تھے تو وہ کبھی لطا کے گھر قیام بھی کیا کرتے تھے تو لطا تمام ملاقاتیں اپنی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ساری ملاقاتیں سارے پروگرام سارے شوز ساری ریکارڈنگز کینسل کر دیتی تھی اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ لطا نے گانا گانا ہی بن کر دیا جس کے بعد جو بھارت میں کچھ ایسے حلکے تھے لطا پر ملک چھوڑ دیں اگر آپ چھوڑ کر نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ تھا لہور جانے کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا وعدہ تھا جو سلامت علی خان صاحب نے کیا پاکستان کے وزیر آزم تھے اس وقت نواز شریف انہوں نے لطا جی کو لہور آنے کی دعوت دی جس پہ لطا نے 1998 میں جواب دیا کہ سلامت علی خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لہور ضرور لے کے جائیں گے لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا جب یہ انٹرویو پڑھتے ہیں سلامت علی خان صاحب تو کئی دنوں تک اداس رہتے ہیں ان کی پوتے شجارت علی خان نے کہا کہ میرے دادا لطا جی کا گیت لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات نہ ہو وہ ہمیشہ گنگناتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے اور وہ اندر ہی اندر گھڑتے تھے کہ میں نے ایک وعدہ کیا جسے میں پورا نہ کر سکا اچھا جی استاد سلامت علی خان کی بیوی بھی لطا کی مدہ نکلی اور وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ لطا جی ان کی جو ہے وہ سوطن بنے بہت محبت تھی دونوں کو لیکن کہتے ہیں کہ کبھی پاکستان بیچ میں آ گیا انڈیا بیچ میں آ گیا کبھی جنگ بیچ میں آ گئی کبھی بہت ساری ایسی چیزیں بیچ میں آ گئیں جو ان دونوں کو ملا نہ سکی لیکن رہتی دنیا تک جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے صرف اور صرف ایک شخص سے محبت کی اور سلامت علی خان ہی کو اپنا دل دیا اس کے علاوہ وہ کبھی کسی اور سے محبت نہ کر پائیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی فاملی کے لیے اور میوزک کے لیے وقف کر دی وہ جہاں بھی ہیں ہم سب ان کو بہت مس کرتے ہیں اور ان کے لیے ہماری بے پناہ نیک دعائیں اور محبت جو سے رہتی دنیا تک سب ان سے کرتے رہیں گے آؤڈور سٹوڈیو میں میں اپنی ریکارڈنگ میری ہو رہی تھی تو ایسے سنا کے دیدی جی تشریف لائی ہیں کیونکہ وہاں پہ سٹوڈیو بہت سارے تو وہاں پہ میں جب میں نے کہا کہ میں اپنی ریکارڈنگ بعد میں کرو گئی تو میں دیدی جی کے پاس جب پہنچی ہوں تو پاؤں پہ گر گئی اور میرا رونا نہ بند ہو روتی روتی اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا کام فرمائیے تو پھر میں میں حاضر ہو جاتی ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ جہاں پہ میں ریکارڈنگ کر رہی تھی وہاں تشریف لے آئی ہیں اور پھر سارے پریوار کو بلایا ادھر پھر ایک بات فرمائی وہاں پہ کہ سونوار کا دن تھا مجھے یاد ہے وہاں تشریف فرما ہوئی تو پھر وہاں پہ بتایا کہ میں حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں نے خواب میں دیکھی تو فرمایا کہ میں مجھے جستجو ہوئی اور گھر والوں کو میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح سے درگاہ دیکھی ہے میں نے اس طرح سے دیکھی ہے تو وہ گھر والے کہیں کہ نہیں دیدی آپ نے فلموں میں دیکھی ہوگی کسی فوٹو میں دیکھی ہوگی تو میں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو دائیور کے ساتھ خود نکل گئی اور وہاں پہ جب زیارت کی تو دل میں انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی اچھا پھر واپس آگئے اس کے بعد پھر دائیور نے بتایا دیدی جی کو دائیور نے خواب دیکھا کہ حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ السرکار انہوں نے فرمایا کہ دیدی جی کو کہو کہ اس نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ تو آئیں کیوں نہیں تو یعنی اتنا بزرگان دین کا ہاتھ ان پہ ہمیشہ کٹھے یعنی تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک روحانیت کا سلسلہ ان کے اندر جو اسپارک کرتا ہے نا اسپارک تو وہ جو نور ہے وہ نوری نور ہے بس اصلی بات یہی ہے کہ جو کچھ کیا سو تم کیا میں کچھ کیا نہیں کہو کہی جو میں کیا تم ہی سے مجمعی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی